بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم گرافکس کے مطلق کچھ انفرمیشن سیکھیں گے اور اگر میں یہ کہوں کہ کورل گراف پہ لوجیکلی کام کرنے سے پہلے ان انفرمیشنز کا جاننا یا سمجھنا ضروری ہے تو وہ بہتر ہوگا میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے یہ میں پریزنٹیشن آپ کو دکھاتا ہوں راستر اور بیکٹر کمپیٹر گرافکس میں اگر ہم کام کریں تو دو قسم کی گرافکس سے ہمارا راتہ ہوتا ہے ایک تو راستر ایمجیز ہیں بٹ مپ ایمجیز جن کو بھول کر رہے ہیں اور دوسرے بیکٹر ایمجیز ہیں آج ہم لوجیکلی دونوں کو انیلیسیز کریں گے کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ ہم بیکٹرز پہ بھی کام کریں گے کرلڈرہ کو استعمال کرتے ہوئے اور ہم راستر یا پٹ مپس پر بھی کام کریں گے کرلڈرہ کو یوز کرتے ہوئے تو اب بیسک ڈیفرنس کیا ہیں دونوں میں وہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے راستر ایمجیز یا بٹ مپ ایمجیز کیا ہوتے ہیں سب میں ایک آسان سی آپ کو ڈیفنیشن بتاتا ہوں کیونکہ ایسے ایمجیز جو آپ کیمرے سے کیپچر کریں وہ راستر ایمجیز کہلاتے ہیں یا بٹ مپ ایمجیز کہلاتے ہیں جو کہ پکسل پر بیس کرتے ہیں اب پکسل کیا ہے پکسل یہ ہے کہ جب آپ کی پکچر وغیرہ سکرین پر دکھائی دیتی ہے تو وہ پکچر سکیر ڈاٹ سے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ سے مل کے باتی ہے وہ ایک ڈاٹ جو ہے وہ ایک پکسل کہلاتا ہے اب یہ نیچے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس تصویر میں آپ چیک کریں کہ اس کو زوم کر کے دکھایا ہوا ہے اب جب زوم کر کے دکھاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈبے آپ کو نظر آ رہے ہیں سکیر شیپ کے اور ہر پکسل ہم بولیں گے پکسل اور ہر پکسل کی ایک کلر ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ ہے یہ تھوڑا سا ڈارک ہے اور اسی طرح ان کی کلرز جو ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں تو وہ ایمجیز جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آتے ہیں وہ پکسل سے مل کر بنتے ہیں ہم نے سنا ہوگا یہ کیمرہ ہے یہ ایٹ میگا پیس گزوا ہے یہ تری میگا پکسلز پڑا ہے اب وہ پکسل کے کتنے پکسلز یہ پکچر کو سناپ کرتے ہوئے بڑاتے ہوئے کتنے پکسل کریئٹ کرے گا وہ اس کی کپیسٹی ہوتی ہے تو پکسل کا آپ کو سمجھ آگے ہوگا جتنے پکسلز جو ہیں وہ ایک ایمج میں زیادہ ہوں گے اتنی اس کی ریزولیشن ہائی ہوگی اب ریزولیشن کیا ہوتی ہے کہ پکسلز کی تعداد اس کو ہم ریزولیشن بولیں گے مسئلہ یہ آپ کو یہ فلاور نیچے دکھایا گیا ہے اگر یہ تین میگا پکسلز کا ہے تو اس میں ذریبہ پکسلز کم ہوگی نائن میگا پکسلز کا ہوگا تو اس میں پکچر کی کوالٹی اور زیادہ ہوگی تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ راستر ایمجز کو ڈیفائن کریں گے ایسے ایمجز جو پکسلز کی بیس پر بنتے ہیں وہ راستر ایمجز کہلاتے ہیں مسئلہ کیمرے سے لیوئے تصویر ہیں اور بہت سارے سے پروگرامز ہیں سافٹوئرز ہیں جو کہ راستر ایمجز شاپ ہے پینٹ شاپ ہے فوٹو پینٹ ہے اور بہت سارے سافٹوئرز ہیں جو کہ پکسلز کے ساتھ کام کرنے میں ہماری حلپ کرتے ہیں اب دوسرے ہیں ویکٹر ایمجز جس جو کہ آپ کے کورل ڈرا سے ریلیٹی یہ کونسیپٹ ہے ویکٹر ایمجز بیسیکلی جو جو میٹریکل جو میٹریکل جو شیپس ہوتی ہیں ان کو بیس بناتے ہوئے ویکٹر ایمجز ڈرا ہوتا ہے مثلا پوائنٹس ہیں لائنز ہیں کرز ہیں شیپس ہیں ماتمیٹکس میں ہم نے جو میٹریکل جبرا یا جو میٹری ہم نے سیکھی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ایک ریکٹینگل ہے آپ کا اس کو ہائی پاٹینیوس آپ کے پاس ہے آپ کو بیس ہے آپ کو پینڈیکولر نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ جب ہم ویکٹر گرافکس جا کرتے ہیں کورل ڈرا میں یا دوسرے کسی سافٹوئر میں جب ہم کچھ لائنز لگاتے ہیں ان لائنز کی بیس پر کوئی شیپ کریئٹ کرتے ہیں سرکل ہے سرکل سے الیپس کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کی پیچھے جو جو پروگرامنگ ہے اس میں الگبرا اور جمیٹری یوز ہو رہی ہوتی ہے اور میسیف کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں پیچھے میتھمیٹکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں ان گرافکس کو ڈرا کرنے کے لئے that's all اب یہ جو ویکٹر گرافکس ہیں اب دونوں کی ڈرافینیشن تو ہم نے سیکھ لئے یہاں پہ میرے پاس پکچر دیکھنے ایک طرف ویکٹر گرافک دکھایا ہوا ہے اور دوسری طرف فراسٹر گرافک دکھایا ہوا ہے اب دونوں میں ڈیفرنس سادہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویکٹر گرافک کو ان لارج کریں گے تو اس کی شیپ ڈگڑے گی نہیں وہ اسی طرح ریڈین رہے گی کیونکہ وہ جومیٹریکل پریمٹیو سے بنا ہے اس کے پیچھے کیلکولیشن ہے کچھ خاص پوائنٹس ہیں سکرین کے اوپر جس کو ہم ایکس ایکسز اور وائی ایکسز بولتے ہیں ہر پوائنٹ اسی بھی جو شیپ ہے ہر پوائنٹ کا کوئی ایکس اور کوئی وائی ہوگا اس طرح مختلف آپ انہوں کو بیس بناتے ہوئے یہ شیپ جو ہیں یہ ریڈیزائن کی جائے گی یا ڈیزائن کی جائے گی جبکہ راستر ایمجز میں ایسا نہیں ہوگا یہ پکسل کی بیس پہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو زوم کریں گے تو یہ پھٹ جائیں گے اس طرح یہ پکچر جو ہے خراب آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ اس لائیڈ میں میں نے دونوں کا کمپیریزن کیا ہوئے راستر ایمجز کا اور ویکٹر کا یہاں پہ دیکھیں یہ راستر ایمجز ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سکیئرز دکھائے ہوئے ہیں پکسلز دکھائے ہوئے ہیں اور یہ زوم کر کے دکھائے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے یہ جو میٹریکل شیپ ہے جو کہ مختلف پوائنٹس کو مل کے بنی ہوئی ہے اب اس میں ڈیفرنس ہے میڈ اپ گریڈز آپ پکسل سے بنتا ہے یہ میتھمیٹکل ڈیفائنگ ہوتا ہے فامولوں کی مدد سے جو میٹریکل شیپ سن لائن دیٹا ڈیپنڈ میتھمیٹکل ریزولیشن ڈیپیڈنٹ ہے اس کی ریزولیشن ہوتی ہے اگر ریزولیشن کم ہے آپ اس کو زیادہ ریزولیشن پہ دیکھنا چاہا رہے ہیں تو پکچر خراب ہوتی ہے خراب ہوگی یہ ریزولیشن انڈیپیڈنٹ ہے کہ آپ اس میں جتنا برزی بڑھا کر لیں چھوٹا کر لیں اس کی شیپ جو ہے وہ بگڑے گی نہیں اب یہی بار یہ آگے کر رہا ہے جب آپ اس کو سکیل کرتے ہیں کم کریں گے یا زیادہ کریں گے تو اس کی قوالٹی خراب ہوگی لیکن یہ جو کیونکہ جومیٹریکل شیپ سے بنا ہے تو اس یہ اگر آپ اس کو زوم اگر اس کا فائل سائز لارج ہوتا ہے اور اس کا فائل سائز اس مال ہوتا ہے جو فیکٹر امجز ہوتے ہیں اس کی فائل فارمیٹس گیف ٹیف بی ایم بی ایس بی ایس گیٹر اب پروگرامز جو ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے پروگرامز چھوٹی 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 پپولر جو راسٹر امجز کو یا بی امجز کو ڈیل کرتے ہیں وہ فوٹوشاپ ہے فائی بکس ہے پینٹ ہے اس طرح گیٹر پروگرامز جو ان لس ٹیٹر ہے پلیش ہے پینج ہو سکتا ہے پی ایس ڈی ہے فوٹوشاپ ڈاکومنٹ جی پی جی ہے گیف ہے بی ایم دی ہے بیکٹر امجز اے آئی ہو جاؤ اگر وہ ادوگ لسٹریٹر سافت ویر میں بنائے ای بی ایس ہو سکتا ہے وی ایس ہو سکتا ہے اگر وہ میٹا فائیل میں تو یہ سٹودینٹس بیسک ڈیفرنٹ تھا آہ کے راستر ایمجز کا اور آپ کے ایمجز اب ہم ریزولیشن کی بات کرتے ہیں کہ ریزولیشن بھی ایک کانسیپٹ وہ بھی ہمیں بتاؤ ہونا چاہیے ریزولیشن ریفرس to the number of پکسل اندر ایمجز کے ایک ایمجز کے اندر راستر کتنے پکسل ہے وہ اس کی ریزولیشن ہو اور جتنی پکسل زیادہ ہوں گے اتنی ریزولیشن زیادہ ہوگی اور اس لئے جتنی ریزولیشن زیادہ ہوگی اتنا فائل سائز بڑھا ہو جائے تو یہ تھا ریزولیشن کا کانسیپٹ اب ریزولیشن ٹرمنالوجی is very according to the out put کہ جب آپ آؤٹ پوٹ لیتے ہیں تو ریزولیشن ٹرمنالوجی بھی تھوڑی لیتے یعنی بی بی آئی پکسل پر انچ ہم اس کو کہہ لیتے ہے ریزولیشن ریزولیشن پر مونیٹر ھائی 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 ریزولیشن یعنی جو آپ پر پرنٹر سے نکالیں گے کاویس کے اوپر یا فلاک سے یا پلانٹر سے چیز نکالیں گے ایس پی سمار پر سیمپل سپارنج یہ سکینن ریزولیشن ہو جاتی ہے لیتے لائنس پر انچ لیتے ریزولیشن یا نیوز پیپر مگار کی ریزولیشن تو یہ ریزولیشن جو ہے وہ بیسی کر دیا نمبر آف پیکسل آف 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 ریزولیشن